ایک مٹھی میں بند ہم ریت کے ذرے تو گن نہیں سکتے دنیا میں تو نجانے کتنی ہی خوشکی، میدان، سہرہ، پہاڑ اور ریگستان موجود ہیں اور ان میں کتنے ہی ریت کے ذرے ہیں جتنے بھی ریت کے ذرے ہیں کانات میں اس سے کئی زیادہ زمینیں، سورج اور ستارے موجود ہیں سورج جو ایک ستارہ ہے ایسے ہی یہ لا تعداد گزرتے ہوئے چھوٹے چھوٹے ستارے اپنی اپنی جگہ ایک پورا جہان رکھتے ہیں اور جیسا کہ ہم جانتے ہی ہیں کہ ہر ستارے کی گرد کم از کم ایک زمین یا پھر کئی کئی زمینیں مہوے تواف ہیں ان کروڑوں ستاروں اور کھربوں زمینوں کا مجموعہ یعنی گروپ جیسے گیلیکسی بھی کہتے ہیں وہ بھی ایک نہیں بلکہ اربوں کھربوں ہیں اس کائنات میں جو کہ دور سے ایک ستارہ ہی نظر آتی ہیں ہمیں اور یہ کیسی حیران کن بات ہے کہ اس وقت یہ گزرتے ستارے نہ تو ستارے ہیں نہ ہی سیارے ہیں بلکہ گیلیکسیز ہیں اور ان میں سے ہر ایک ایک گیلیکسی اربوں سورج اور کھربوں زمینوں کو اپنے اندر سمیٹی ہوئی ہے اور آج سائنس دانوں کی نئی تحقیق یعنی تھیوری یہ بتاتی ہے کہ اربوں کھربوں گیلیکسیز لیے ایک یہ کائنات یہ کائنات بھی ایک نہیں بلکہ ایسی کئی کئی اور کائناتیں بھی موجود ہیں سورہ فیتہ کی پہلی آیت بھی یہی کہتی ہے ساری تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جو کئی دنیا اور کئی جہانوں کا مالک ہیں تو ہمیں قرآن کا یہ فلسفہ تو سمجھا گیا کہ الحمدللہ رب العالمین مگر ہم اس قرآن کے فلسفے کو کیسے سمجھیں کہ وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین یعنی ہم نے آپ کو نہیں بنا کر مہجا مگر ساری دنیا ساری جہانوں کے لئے رحمت اور رحمت کیا ہے یہ کہ جب کسی کی کوئی مشکل ہو بیماری ہو مسئلہ ہو کوئی پرشانی ہو وہ حل ہو جائے یا کسی کی کوئی خواہش ہو وہ پوری ہو جائے تو کہا جاتا ہے کہ رحمت ہو گئی تو آپ رحمت للعالمین ہیں اللہ کی طرف سے بنائے گئے اور بے شک آپ ہی وجہ کائنات ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے یہ کائنات بنائی اور اپنے فرشتوں کو درود و سلام بھیجنے میں لگا دیا اور اللہ پاک خود بھی درود و سلام بھیجتے ہیں ایسا اس لیے کیونکہ آپ اللہ کے حبیب ہیں حبیب لفظ نکلا ہے محبت سے جو کہ مترادف لفظ ہے عشق کا یعنی اللہ اس کے نبی کے درمیان بندے اور رب کے رشتے کے علاوہ عشق و محبت کا رشتہ بھی قائم ہے محبت کا رشتہ بھیجتے ہیں